اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو چارٹ جو سرکولیٹ کر رہے ہیں شوشل میڈیا پہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کون سا ٹھیک ہے اور کون سا کس میں مسٹیک ہے ایک یہ چارٹ ہے اور ایک یہ چارٹ ہے اس میں یہ چارٹ جو ہے یہ پہلے آیا تھا اس میں مسٹیک ہے اس میں انہوں نے دوہزار اکیس کا جو اڑھاک ہے وہ زہم ہی نہیں کیا یہ چارٹ جو ہے یہ اتھینٹک چارٹ ہے آپ کے سامنے جو شیئر کیا جا رہا ہے یہاں سے آپ اپنی سیلری خود دیکھ سکتے ہو اس کا پی ڈی ایف لنک بھی میں دے دوں گا آپ اس کے خود بھی جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے اس سے دیکھ سکتے ہو تھوڑا سا میں طریقہ بتا دوں کچھ کو سمجھ نہیں آرہی کہ اس میں دیکھنا کیسے ہے فار ایک زیمبل یہ چودوں سکیل ہے اب چودوں سکیل کی جو دوہزار سترہ میں انیشیل بیسک تھی شروع میں جو بیسک تھی پہلی وہ پندرہ ہزار ایک سو سی تھی اور اب کتنی ہو گئی ہے بائیس ہزار پانچ سو تیس اس کا جو سلانہ انکریمنٹ تھا دوہزار سترہ کے لحاظ سے گیار سو سترہ روپے تھا اور اب سلانہ انکریمنٹ ہو گیا گیا سترہ سو چالیس مکسیمم کہاں تک تنخواہ جائے گی یہ پہلے جاتی تھی پچاس ہزار دو سو سی تک اب اب جائے گی چورتر ہزار ساتھ سو تیس تک ٹھیک ہے اور جی بی فنڈ جو تھا پہلے کٹھوتی ہوتی تھی تیس ہزار یہ جو دوہزار سترہ کے لحاظ سے دوہزار چھین سو بیس اور اب ہوگی تیس ہزار تین ہزار آٹھ سو نوے روپے اچھا اب جو انیشل بیسک تو یہ ہوگی پندہ ہزار ایک سو سی اور اب انیشل بیسک ہوگی بائیس ہزار پانچ سو تیس اب آپ کس سٹیج میں ہیں فار ایک زیمپل آپ کی یہ ہے بیسک ہے تیس ہزار تین سو نوے اور ابھی آپ کی ہوگئی ہے پہنٹالیس ہزار ایک سو پچاس روپے اچھا یہ چودہ سکیل یہاں تک ہیں چودہ سٹیج اس کے بعد آگے آگے سٹیج جو ہے یہ چودہ سٹیج تھی اس کے بعد پندہ ہزار سٹیج جو ہے یہ نیچے آگئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھنے کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے دیکھنا کیسے ہے یہ پندہ ہزار سٹیج ہے فار ایک زیمپل کسی کی چودہ سکیل میں یہ بیسک ہے پندہ ہزار سٹیج پہ وہ ہے اور چودہ سکیل میں اس کی بیسک ہے ابھی جو اگزیکسٹنگ بیسک تھی وہ اگر اس کی ہے 32,730 اب اس کی ہوگی 48,630 اسی طرح جس کی 33,900 تھی اس کی 50,000 ہوگی ہے یہ بالکل authentic چارٹ ہے یہ جو چارٹ تھا اس میں mistake تھی ٹھیک ہے تو ایک تو آپ یہ چارٹ جو ہے جو final چارٹ ہے اس کا میں لکھ دے دوں گا دوسرا یہ ہے کہ اس میں ابھی آپ کی announces کون کون سے بڑے ہیں ایک یہ چارٹ دیکھ لیں اسی کو جو ہے وہ summarize کیا گیا ہے کہ پہلے جو minimum یہ دوہزار سترہ کی تھی minimum تنخواہ کتنی تھی سلانے کریمنٹ کتنی تھی اور maximum کتنی تھی اور stage کتنی تھی ابھی revise میں کتنی ہوگئی ہے جیسے میں چودنے سکیل کی مثال دے رہا تھا پہلے پندرہ ہزار ایک سو اسی تھی اور گیارہ سو ستر روپے سلانے کریمنٹ تھا اور آخری تنخواہ پچاس ہزار دو سو اسی تھی اور تیس سٹیج تھی ابھی ہوگئی ہے 22,530 یعنی کہ کوئی نیا بچہ بڑھتی ہوگا چودنے سکیل میں اس کی 22,530 روپے تنخواہ ہوگی سترہ سو ساٹھ روپے سلانے کریمنٹ ہوگا اور چتر ہزار تیس سو تیس روپے اس کی maximum range ہوگی stages تیس ہی رہیں گی سول میں سکیل تک تیس سٹیجز ہوتی ہیں پھر سترہ اور اٹھارہ کی بیس سٹیجز ہوتی ہیں اور پھر آگے چودن سٹیجز ہوتی ہیں یہ سب کی سٹیج وائز بھی یہاں پہ given ہے اب بات آتی ہے جی کہ ہمارے کون کون سے allowances بڑھے ہیں allowances کے لیے ایک یہ notification ہے یہ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے جو آپ کا grant of 15% adhack relief allowance on the basic pay of bps 17 to all federal government applies ابھی یہ جو بڑا ہے یہ پیسکل وائز ہونے کے بعد یہ اڑھاک ہوگا پہلے تو یہ بات ہے یہ جو ابھی بڑا ہے یہ اڑھاک ہوگا پہلے والے اڑھاک سارے زم ہو گئے ہیں ٹھیک ہے existing rate of pension 10% allowed in the march 2022 to the pensioner of the federal government will be enhanced to 15% with the effect from 1st july 2022 دیکھیں جو pensioner تھے ان کو 10% پہلے مل چکی تھی اب 5% اور بڑھا گی بڑھا دی تو pensioner کی pension بھی 15% ہو گئی ٹھیک ہے تو pensioner کے لیے بھی سیم وہی ہے executive allowance will be granted to the after working in the faders secrete in bps 17 to 22 150% of the basic pay with the effect from 1st july 22 in the line with the granted by all provisional government اچھا جو ان کا جو سترہ سے 22 والے ہیں ان کا executive allowance بھی 800% بڑھا دیا گیا ان کی basic پہ دی 100% کر دیا گیا ہے disparity deduction allowance جو تھا یہ پہلے صرف ملتا تھا 1 سے لے 19 تک اب یہ کر دیا گیا ہے 20 سے 22 والوں کو بھی تو disparity allowance بھی 22 تک سب کو ملے گا چھتا point ہے convince allowance will be enhanced by 100% with effect from the first july 2022 ٹھیک ہو گیا جی convince allowance جو ہے وہ 100% بڑھا دیا گیا جیسے آپ کا اگر 2856 تھا تو چودمیں scale کا تو اس کو ڈبل کر دیا گیا جو بھی جس scale میں بھی آپ تھے آپ کا convince ٹرانسپورٹ allowance will be granted to the officer working in the federal security in ڈی پی سی ونی ٹین یہ ایک fix amount جو ٹرانسپورٹ allowance دیا گیا ہے سترہ سے 19 scale والوں کو کتنا پچیس ہزار چھین سو سترہ روپے اور یہ بھی 1st جولائی سے ہی اس کی implementation ہوگی existing rate of qualification pay will be enhanced by 100% with the effect from 1st july 22 qualification جو allowance تھا اس کو بھی 100% بڑھا دیا گیا اس کو پر بھی 100% ڈبل ہو گیا already allowance will be increase from the 7 17 500 to 25 with effect from 1st july ٹھیک ہے the existing rate of the driver salary imitated in the transport will be enhanced 25 000 with effect from 1st july یہ allowance تھے اچھا عام جو سرکاری ملازم ہے چھوٹا سرکاری ملازم ہے اس کے لیے خوش خبر یہ ہے کہ اس کے کنونس کو ڈبل کر دیا گیا ہے لیکن سب سے بڑا بینی سرکاری ملازمین کو ہوا ہے جن کے ڈبل فائدہ ہوا ہے جہاں جو ادارے ہیں جہاں ملتا ہے چونکہ آپ کو پتہ ہے وہ ملتا ہے تو جتنا فائدہ آپ کو ادھر ہو گیا تو اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو ایک چھوٹے ملازم کا بھی تقریبا 8 سے 10 ہزار روپے کا مہینے کا فائدہ ہو گیا تو بھائی بہت بڑا ریلیف ہے ہم شکریہ دا کرتے ہیں گورنمنٹ پاکستان کا جو نئی گورنمنٹ آئی ہے ان کا شکریہ دا کرتے ہیں ہم کسی سیاست میں نہیں پڑھتے لیکن پچھلے تین سالوں میں پیس کے روائز نہیں ہوئے تھے جس کا بڑا نقصان ہو رہا تھا آپ کے سامنے ہے میں پیڈی ایف لنک اس کا دے دیتا ہوں آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں اور خود اپنی تنخواہ خود دیکھیں کہ آپ کی تنخواہ اس وقت کہاں ہیں اینڈ کرنے سے پہلے ریمائنڈ کرا دوں اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کریں انشاءاللہ اسی طرح آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی تمام اپ ڈیٹس جو بھی ہوں گی آپ کو فیڈر ایمپلائیز کے مطلق اور جو بھی گورنمنٹ ایمپلائیز ہیں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی اور ہماری اوصل افضائی کریں سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ